السلام علیکم سب سب کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک تھاگ ہوں گے تو آج کی الیکٹرونکس ویڈیو میں ہمارے پاس تقریباً ساتھ ایک چیزیں ہیں چھے چیزیں ہیں سوری سب سے پہلے ان کے بارے میں بات کریں کہ اس کے بعد ہم ان کی پرائز رینج کی بات کر لیں کون سی چیز کتنے پرائز میں موجود ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ چینل پر نئی ہو تو بھائی چینل کو سبسکرائب کرو ساتھ میں بیل نوڈیفکیشن کو آل کو پریس کرو تاکہ آپ کو لیٹس ویڈیو کا نوڈیفکیشن فوراً ملتا رہے اور یار اگر آپ لوگوں نے میرا ویلوگ والا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس گزارش ہے موضبانہ کہ لوگ والا چینل بھی سبسکرائب کر لو یہاں پر منشن کر رہا ہوں ٹریبل فوڈ اور لنک ڈسکرپیشن میں ڈال دوں گا تو جا کے سبسکرائب کر دینا پلیس چلے اب بات کرتے ہیں اچھا میں بتا دوں آپ لوگوں کو ویڈیو میں چیزیں کیا کیا آج کی ویڈیو میں دو ہمارے بارے کوکنگ لیں گے ٹھیک ہے ایک مایکرو وی اون ہے ٹھیک ہو گیا ایک ہمارے پاس ہے ایک واشنگ مشین ہے ویڈ ڈرائر اور ایک ہمارے پاس ہے ٹینک مطلب کے وارٹ ٹینک ٹھیک ہے جسے ہم ٹینکی کہتے ہیں گھر کے چتوں پر سے لگتی ہے نا ٹینکی وہ آج ٹھیک ہے تو مطلب مطلب کے جو بھی آپ لوگوں نے ڈیمانڈ کرنی ہے وہ تو میں پھر ایڈ کروں گا ہی اور ایک لیپ ٹوپ بھی ہے یہ ساری چیزیں آج کی ویڈیو میں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے اپنے کوکنگ رینج کی جو کہ تین برنر کے ساتھ ایٹ بائی ٹین کنڈیشن میں آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے کنڈیشن کافی ساتھ مطلب کے بہترین ہے اتی بوری کنڈیشن نہیں ہے بوری ویس کنڈیشن اگر تھوڑی سی ہے تھوڑی سی رات کیونکہ چولا ہے جیسا کہ میں آپ لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں کہ کوکنگ گینج ہے تو کافی زیادہ مطلب کے چیزیں بگرہ بنتی رہتی ہے اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے تو جس وجہ سے نا کنڈیشن جو ہوتی ہے تھوڑی بہتی بندہ اجسٹ کر لیتا ہے تو پھر ہل جو پرائز ہے وہ چھے زار پی ہے چھے زار پی میں یہ سیل کرنا چاہا رہے ہیں کراچی میں موجود ہے کراچی والے اس کو پرچیز کر سکتے ہیں الگ بہت پانچ پانچ ساڑھے چار چار تک دے دے گیرا چار تک تو بہتری ہو جائے گا اگر بیل گیا تو ملا نہیں ہے ایسے چار ساڑھے چار پانچ تک ہی ملے گا فائنل آپ کو ملے گا بھی تو پانچ تک تو اس کا زین ہوگا باقی پانچ سو یا ہزار آپ چھوڑوا لے تو وہ آپ کی حمد پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے پھر بات کریں گے مائکروے اوون ڈالنس کا مائکروے اوون اچھا یار اس کے مائکروے جو ہے نا موڈل کا موڈل اگر مجھے یہاں پر نظر آتا تو موڈل کا مجھے نہیں پتا تو موڈل پتا تھا میں آپ لوگوں کو ضرور بتا دیتا سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ موڈل پوچھ لینا پیچھے سے بھی پتا نہیں چاہ رہا موڈل کا اگر پیچھے سے پتا چاہ رہا تھا تو وہ آپ کو بتا دیتا آپ نے میرے سے نمبر اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے پہلے تو پرائیس سن لو دس ہزار پر اس نے مانگا بھائی پرابلم کسی قسم کا کوئی نہیں ہے آل اکی ہے مطلب کے چلنے کے لحاظ سے بھی ٹھیک ہے اور کنڈیشن بوڈیس کی بھی اچھی ہے اتنی بوری نہیں ہے تو اگر آپ کو پسند آتا ہے کمپنی ہے تو آپ لوگ میرے سے نمبر لے کے سب سے پہلے اس کا موڈل پوچھیں کہ کون سا موڈل ہے دین آپ پھر گوگل پہ ریسرچ کریں آپ کو سرچ کرتے سے یہ پتا چلے گا کہ اس کی نیو کی پرائیس کتنی ہے اور دس ہزار پیس نے مانگا ہو ہے تو یہ پھر کتنے تک اگر میں اس کو کو تو یہ مجھے دے دے گا تو مطلب کہ یہ بس ہیزر ہوتا ہے موڈل پوچھنے کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ آپ گوگل کر لیتے ہیں اس مارڈل کو گوگل پہ جا کے لکھیں گے جو بھی وہ بتائے کو کوپی پیسٹ کریں گے تو آپ کو اس کی نیو کی پرائیس پتا چل جائے گی یہ نیو کتنے کا آ رہا ہے تو اس ٹم یہ بھی کراچی میں موجود ہے یہ بھی کراچی والے پر چھے کر سکتے ہیں دین پھر ہمارے پاس ہے واشنگ مشین ڈالنس کی اور ڈرائر واشنگ مشین بڑی وائز بڑی گھنٹی ہوئی ہے ٹھیک ہے دیکھ رہے آپ جیسے کہ بلکل بھی کہیں پہ ایسا رہے سٹور میں کہیں پہ پڑی ہیں یہ کہیں پہ شوپ پہ بڑی ہوگی تو جس اس کی کافی زیادہ حالت جو ہے وہ ٹائٹ پڑی ہوئی بڑی ہے تو چلنے کے لحاظ سے انہوں نے لکھا ہے کہ بلکل ٹھیک ہے کسی قسم کا کوئی بھی اس میں پرابلم نہیں ہے ڈرائر بھی اوکی ہے واشنگ مشین بھی اوکی ہے اور ارجن سیل کرنا چاہ رہے ہیں مطلب کہ آج کا یہ ایڈ ہے وہاں پنجاب میں مطلب کہ وہاں پنجاب اسلامبہ سے آگے ہے تو آج تنگ اسلامبہ سے آگے ہی ہے تو یارہ ہزار پے میں یہ سیل کرنا چاہ رہے ہیں یارہ ایک ہزار پے ان کی ڈیمانڈ ہے تو دیکھ لینا آپ لوگوں کو کتنی سمجھ میں آتا ہے دس ہزار پے کی تو وہ دے دیں گے اور ساڑھ آٹھ نو ہزار ساڑھ آٹھ نو ہزار پے تک آپ لگا کے دیکھو ساڑھ آٹھ لگا ہو شاید میں بھی ساڑھ نو ہی ساڑھ نو وہ فائنل کہہ دیں یا دس کے گا تو آپ تھوڑی سی بیاس کر کے ساڑھ نو نو تک اس کو لا سکتے ہو تو وہاں پنجاب کر سکتے ہیں پھر بات کریں گے اپنے کوکنگ رینج کی اچھا یارے کوکنگ رینج میں بڑا اچھا لگا پرائز کے لحاظ سے بڑا مناسب تھا میں تو پریشان ہوں شاید بس سیل نہ ہوا ہو باقی خیار ہے باقی یہ پانچ پرنل کے ساتھ آپ کو مل جاتا ہے کنڈیشن بھی تقریباً ایڈ بائٹ ہے نیس آف ستری کنڈیشن ہے بھائی اور پرائز بھی سنو کہ تو سات ہزار پیسی رو مانگا ہوا ہے اس سات ہزار پی میں یقین ویسے آ نہیں رہا کہ بھائی پانچ پرنل کے ساتھ سات ہزار پی میں کوکنگ رینج دے دے تو کیا ہی بات ہے صحیح ہو اور دعا کرو بس سیل نہ ہوا ہو کیونکہ ایڈ جو ہے وہ ستائیس جنوری کا ہے تو آج اٹھائیس ہے مطلب کہ کل کا ایڈ ہے اتنی جلدی امید ہے کہ سیل نہیں ہوگی کہ چیز اچھی ہے کوئی پتہ بھی نہیں ہے سیل ہو گئی ہو تو اس ٹیم یہ لاہور میں موجود ہے لاہور میں کافی جنوں کو کوکنگ رینج کی ضرورت ہے تو سات ہزار پی انہوں نے مانگا ہوا ہے اگر فائنل پرائز میں بھی یہ دے دیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ایک بری پرائز ہے اگر یہ نہیں ہے کہ آپ نے پہلے ان سے تھوڑا سا بیس کیجئے گا اگر وہ اڑیں گے یا وہ کہیں گے نہیں میں نے دینے ہی ساتھ میں ہے تو پھر آپ جا کے دیکھ لینا اگر صحیح لگے گا تو پرچیز کر سکتے ہو آپ لوگ لاہور میں موجود ہے تو لاہور والے پرچیز کر سکتے ہیں پھر بات کریں گے واٹر ٹینک کی واٹر ٹینک کی کیا بات کرو بس یہ ہی لکی جی وغیرہ آپ نے دیکھنی ہوگی یہ بتا دیتا ہوں پندرہ سو لیٹر کا واٹر ٹینک ہے ٹھیک ہے اور یہ کراچی میں موجود ہے آٹھ ہزار پانچ سو لپے کا یہ مطبقے کہہ رہے ہیں اب مجھے آئیڈیا تو نہیں ہے آپ لوگوں نے بولا میں نے ویڈیو میں آٹھ کر لیا سیکنڈ اینڈا تو مطبق کم نیو سے تو کم ہی پرائز ہوگی تو واٹر ٹینک اگر آپ گوگل پر لکھو گے تو پتہ لگ جائے گا واٹر ٹینک پندرہ پندرہ لیٹر کا پندرہ سو لیٹر کا کتنے مطبق کتنے پرائز ہاو مچ واٹر ٹینک ٹین ہنڈرڈ لیٹر تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ کتنے کا آ رہا ہے کمچنگ کمپنی کا فرق ہوگا ٹینک ٹینک کا بھی فرق ہوگا تو باقی دیکھ لینا کہ آپ کو کون سا سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی اس کی نسب آٹھ ہزار پانچ سو لپے مانگ رہے ہیں یہ پاک کلونی کراچی میں یہ موجود ہے تو سات سات ہزار چھ ہزار سات ساڑھے چھ جتنے کا بھی مطبق ہے آپ کو سمجھ میں یا اس نے سیل کرنا ہو تو آپ ان کے ساتھ بات کر سکتے ہو آخری نمبر پہ ہے لیپ ٹوپ لیپ ٹوپ کی کنڈیشن کی بات کریں تو اوور بوڈی باز لیپ ٹوپ کی کنڈیشن ایڈ بائی ٹین ہے مطبق کہ اتنی سات ستری نہیں ہے پر یہ ہے کہ جو اس کے اندر چیزیں موجود ہیں وہ زبادہ سے نیٹ مطبق کہ سات ست رہا ہے رپیئر بھی نہیں ہوا ہوا ورکنگ بھی گوڈ کر اس کے بعد اچ اچ پی ٹھیک ہے لیپ ٹوپ ہے ٹھیک ہے آئی سیون فس جرنیشن ہے بارہ انچ کی ڈسپلی بارہ انچ کا ڈسپلی ریم چار ہے ایک سو ساٹھ جو ہے وہ ہارڈ ہے ٹھیک ہے باقی بیٹری ٹیمنگ جو ہے وہ ڈھائی گھنٹے ہے تقریباً ڈھائی گھنٹے ہاں سات میں چارجر آپ کو مل جاتا ہے فاس چارجر اس نے لکھا ہوا ہے اس کے پاس دو ہے اور جس وجہ سے وہ ایک سیل کرنا چاہ رہا ہے شادر لہور میں مجود ہے اور سولہ ہزار دکھے اٹھارہ ہزار اس نے مانگا ہوا ہے آج کا ایڈ ہے اور سولہ ہزار سے کم والے اس نے لکھا ہے کہ رابطہ نہ کریں μ domic اللہ مطلب کے سولہ ہزارد پدکھ وہ موڈ ہے چارجر پار سے بھی پندرہ ہزار بے تک مشاہد آئے دے گا پندرہ ہزار پی آپ لگائیں تو انشاءالا آپ کو یہ مل جائے گا مطلب کہ سولہ ہزار پی تو اس نے ایک ٹائٹل ہی ڈال ہے کہ سولہ ہزار سے کم والے رابطہ نہ کریں تو پر دے دے گا پندرہ ہزار پی میں بھی مجھے ایسا لگتا ہے ٹھیک ہے تھوڑی سی ہارڈ کم ہے ایک سو ساٹھ جی پی ہے دو سو ساٹھ ہوتی بھی زبردست ہو جانتا ہے چار ریم اچھی ہے چار جی پی رسپلے بھی ٹھیک ہے چار بیٹری ٹائمنگ بھی بہت اچھی ہے یہ باقی چیزیں ساری زبردست ہیں ایچ پی کا لیپ ٹوپ ہے تو اس کے بعد دو ہیں جس وجہ سے وہ ایک سیل کرنا چاہ رہا ہے تو اگر آپ میں سے لاہور میں کوئی پرچیز کرنے میں انٹریسٹڈ ہے ایچ پی کا لیپ ٹوپ تو وہ اس کو پرچیز کر سکتا ہے بس دیکھ لیجئے گا کسی قسم کا کوئی اور مزید ایک میجر کوئی پرابلم نہ نظر آجے آپ کو جا کے دیکھنے پہ چھک کرنے پہ چنانے پہ پتا چلے گا کہ کیا اس کی صورتحال ہے تو لاہور والے پھر چیز کر سکتے ہیں یار آج کی ویڈیو میں یہ چیزیں تھی ویڈیو اچھا لگا ہے ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ کیجئے گا چینل پہ نہیں ہوتا بھائی کی چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ کھیا رکھیں مجھے لازمی دعاوں میں یاد رکھا کریں خدا حافظ